لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم نے بات کی کہ ہندوستان میں وہ کون کون سے مقامات تھیں جہاں پر پورٹس تھے اور پھر اس کے بعد پورا ٹریڈنگ راؤٹ آج بات کرتے ہیں کچھ اور چیزوں کی جو ہند اور سندھ کے علاقوں سے عرب میں آتی تھی ان میں سے ایک ذکر ہمیں سندھی مرغی کا ملتا ہے عربی زبان میں دجاج جو ہے وہ مرغی کو کہتے ہیں اور دیکھ جو ہے وہ مرغے کو کہتے ہیں تو دجاج سندھی یعنی کہ سندھی مرغی اور دیکھ سندھی یعنی کہ سندھی مرغہ ان دونوں کا استعمال بھی عرب میں عام تھا اور عرب ان سے اچھی طرح واقف تھے سندھی مرغی کا تذکرہ ابن خردازبہ نے المسالک والممالک میں اور ابن فقی حمدانی نے مسالک الممالک اور جاہز نے کتاب الحیوان میں کیا ہے بلکہ جاہز نے دجاج سندھی کو ان جانوروں میں شمار کیا ہے جن کو اللہ تعالی نے ہندوستان کی خصوصیت میں سے بنایا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ دجاج خلاصی اس مرغی کو کہتے ہیں جو نبتی اور سندھی مرغیوں کی مخلوط نسل سے ہو اور اگر مرغی خالص سفید رنگ کی اور ہندوستانی ہو تو اسے بیسری کہتے ہیں صاحب مجمع البحرین نے لکھا ہے وَفِ الْحَدِيثِ دُجَاج سندھی یعنی حدیث میں سندھی مرغی کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہدِ رسالت میں سندھی مرغی عام طور سے متعارف بھی تھی اور استعمال میں بھی موجود تھی عرب میں سندھ کے بنے ہوئے خاص قسم کے کپڑوں کو مسندہ اور مسندیہ کہتے تھے اور ان کا استعمال بھی عام تھا عام طور سے ان کی چادریں بنتی تھیں اور چونکہ یہ کپڑا ہندوستان سے پہلے یمن جاتا تھا اس لئے اس کو برد یمانی بھی کہتے تھے مسندہ اور مسندیہ کپڑے ایک قسم کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے آپ کے جسم پر سندھ کے چار کپڑے دیکھے بعضوں نے کہا کہ یمنی چادروں کی یہ قسم ہے اسی طرح لنگی اور چادر کے بارے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ لسار العرب میں ہے کہ تہبند اور لنگی کے کپڑے بھی سندھ ہی سے عرب میں جاتے تھے اسی طرح الفوتا ثوب یعنی فوتا گف یہ چھوٹا سا کپڑا ہے جو چادر اور تہبند ہوتا ہے سندھ سے لائے جاتا ہے اور بعد میں اس کا رواد جو ہے وہ محنت مزدوری کرنے والوں اور سامان اٹھانے والوں اور نوکروں میں بہت عام ہو گیا مشہور امام لغت ابو منصور کا بیان ہے کہ میں نے کوفے میں دیکھا ہے کہ اونٹ والے اور نوکر چاکر دھاری دار چادریں خریدتے ہیں اور ان کو تہبند اور لنگی کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہمارے زمانے میں عام طور سے اسی قسم کا دھاری دار اور رنگین تہبند استعمال ہوتا ہے اور یہی عربی لفظ فوتا اور فوت ہے جو ہندوستان میں پوت کہا جاتا ہے جس سے مراد آج کل عام طور سے چارگز کا رشمی تھان ہوتا ہے اسی طرح کرتا یہ ایک خالص ہندوستانی لباس ہے جو قدیم زبانے سے ایران اور عرب میں رائچ تھا عرب اسے معرب کر کے قرطق کہتے تھے لسان العرب میں ہے کہ قرطق قبا ہے اور یہ قرطے کا معرب یعنی کہ عربی نام ہے اور قرطق کی طاق تو دمہ میں دیتے ہیں اور اسماء معربہ میں ہا کو طا سے بدلنا بہت زیادہ ہے بہرحال شہان ایران کے دربار میں جب ملوک عرب جاتے تو شاہی دربار کی سجاوٹ میں کرتے کا استعمال خاص طور سے ہوتا تھا اور اسی کا شمار شاہی لباس میں ہوتا تھا قاضی رشید بن زبیر نے الزخائر والتحف میں اس موقع پر لکھا ہے کہ بادشاہ شہزادوں کو کپڑوں اور کرتوں میں سے رنگین دیبا پہناتا تھا اور ان کی کمر میں سونے کے پٹکے ہوتے تھے جو قسم قسم کے جواہر سے مرسع ہوتے تھے اور بادشاہ کی بائیں جانب مذربانوں سوبوں کے حاکموں کے لڑکے کرتے پہن کر کھڑے رہتے تھے اسی طرح سلیمان تاجر بحر ہرگند یعنی بحر ہند کے جزائر کے باشندوں کی سنت و حرفت میں مہارت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی سنادگری کا یہ حال ہے کہ وہ ایسا کرتہ بناتے ہیں جس میں دونوں آستین کلیاں اور جیب بنی ہوتی ہیں اور ان کو سلنے کی ضرورت نہیں پڑتی اہدہ رسالت میں کرتے کا استعمال تھا اور بعض روایات میں اس کا ذکر بھی ہے بلکہ بعض تک یہ کپڑا بادشاہوں اور حاکموں کا لباس تھا استقری نے منصورہ کے مسلمان حکمرانوں کا لباس کرتہ بتایا ہے لکھتا ہے کہ اہل منصورہ کا لباس اہل عراق کی طرح ہے البتہ یہاں مسلمان حاکموں کا لباس ہندوستان کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کی طرح ہے اور وہ بھی بال رکھتے ہیں اور کرتے پہنتے ہیں اسی طرح یہی جغرافیہ نویز دوسری جگہ ملتان اور منصورہ کے عام باشندوں کا لباس کرتہ ہی بتاتا ہے کرتے کا ان میں عام چلن ہے البتہ تاجروں کا لباس قمیس اور چادر ہے اور فارس اور عراق والوں کا لباس بھی قمیس اور چادر ہے یہ چند ہندوستانی اشیاء کی فہرست ہے جن کا استعمال عرب میں عام تھا ان کے علاوہ بھی بہت سی ہندوستانی چیزیں عرب میں مستعمل تھیں استعمال ہوتی تھیں اشعار عرب اور کتب لغت ان میں ان تمام چیزوں کے نشانات ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم بات کریں گے عرب میں آباد ہندوستانی قوموں سے متعلق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں